اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ساگ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے ساگ لگانا انتہائی آسان ہے کسی بھی پورٹ گملے میں آپ لگا سکتے ہیں ساگ لگانے کے لیے بہترین موسم وہ ہوتا ہے جب رات کو تھنڈ شروع ہو جائے اور دن کے وقت ہلکی سی گرمی ہو آئیے اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں ساگ کو کس طریقے سے لگائے سرسوں کے ساگ کے لیے مٹی کیسی ہونے چاہیے اس کا بیج کہاں سے حاصل کرنا ہے ان باتوں پر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سرسوں کے ساگ کے بیج کہاں سے حاصل کریں یہ پنسار کی دکان سے بھی مل سکتے ہیں پھر آپ کو سبز منڈیوں میں بیجوں والی تمام دکانوں سے بھی مل سکتے ہیں کولو کی شاپ جتنی بھی شاپس ہیں ان سے بھی مل سکتے ہیں دراز ایپ سے بھی ان کو خریج سکتے ہیں ان کے بیجوں کی بات کرو تو بیجوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں بعض بیج پاکستان میں تیار کی جاتے ہیں بعض انڈیا میں تیار کی جاتے ہیں اسی طرح یورپ کے ممالک میں تیار کی جاتے ہیں اس وقت جو میرے پاس بیج دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے بیج ہیں یہ بہت اچھی نسل کے بیج ہیں یہ میں پچاس روپے میں لے کے آئے ہوں بیجوں کو لگانے کے لیے سب سے ضروری ہے پورٹ کھلا ہونا چاہیے کم از کم اس کی ہائٹ ہے جو پانچ سے چھ انچ انچا ہونا چاہیے سرسو کے ساکھ کو لگانے کے لیے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں پہلا طریقہ ہے کھیلی بنا کر اور دوسرا طریقہ ہے اسی طرح بیڈ کے اوپر لگا دیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بیڈ کے ذریعے کس طرح لگانا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی لائننگ کر دیں پھر اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی اوزار دستیاب نہیں ہے آپ فنگر کی مدد سے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح کرنے کے بعد ہم بیڈ کو جب لگائیں گے یہ یاد رہے بیڈ ایک چونڈی کی مدد سے ایک جگہ مت پھینکیے گا ایک چونڈی لیں اس طریقے سے ہلکا ہلکا فاصلے فاصلے پر بکھیرتے جائیں مختلف جگہ پر بکھیرنے کا فائدہ یہ ہوگا جب اس کے پتے نکلیں گے یہ ایک جگہ جھرمٹ کی شکل میں نہیں نکلے گا اسی طرح دوسرے گملے میں ہم فاصلے فاصلے پر بکھیرتے جاتے ہیں بیج بکھیرنے کے بعد آپ نے نرم ہاتھوں سے اس طرح ہلکا ہلکا کرنا ہے تاکہ بیج ہلکے سے ڈامپے جائیں نرم ہاتھوں سے بیجوں کو دبانے سے ہلکا اثر نیچے دبانے سے فائدہ ہوگا دو سے تین دن میں بیج پھوٹنا شروع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آخری مرحلہ ہے پانی لگانے کا پانی آپ نے کسی برطن کی مدد سے نہیں اڈیلنا اس کے اندر اگر آپ اڈیلیں گے لگائے گے بیج آگے پیچھے ہو جائیں گے ساری سطح خراب ہو جائے گی اور پانی زیادہ بھی نہیں لگانا پانی اتنا لگانا ہے ایک انچ سے آدھی انچ مٹی نم ہو جائے اب کیا کریں گے اس طرح شاور کی مدد سے ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کریں گے تاکہ بیج بھی اپنی جگہ سلامت رہیں اور مٹی نم بھی ہو جائیں آپ جب بیج لگائیں مٹی کو پہلے پانی لگا دیں بران گھنٹے کے بعد یہ عمل دہرائیں بیج لگانے کا یہ سادہ سا عمل مکمل ہوا ہے یاد رکھیں مٹی کی سطح اوپر والی خشک نہ ہو شاپر ڈالیں گے اس طریقے سے کوئی بھی آپ شاپر لے لیں شاپر لگانے کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے مٹی کی اوپر والی سطح نم رہے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ہیٹ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے بیج پھوٹنے میں آسانی ہوگی یہ ساگ لگانے کا آسان سا طریقہ تھا تین سے چار دن کے بعد بیج پھوٹنا شروع ہو جائیں گے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے کون سی خادیں استعمال کرنی ہے جن سے زیادہ سے زیادہ ساگ حاصل کر سکیں